مسلمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ کیا پروردگار ہم تیرے بندے تیری بہرگاہ میں حاضر ہیں تیرے در سے بڑھا کوئی در نہیں مالک تیری خیرات سے بڑھی کوئی خیرات نہیں تیری عطاؤں سے بڑھی کوئی عطا نہیں پروردگار ہم تیرے بندے تیری بہرگاہ میں حاضر ہیں مالک تجھے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تمام نبیوں کا صدقین کا شہدہ صالحین کا واسطہ تجھے ہمارے غوصل ورا کا واسطہ ہمارے خواجہ غریب نواز کا واسطہ داتا علی حجویری کا واسطہ شیخ فرید الدین شکر گنج کا واسطہ تجھے روح زمین کے تمام اولیہ کا واسطہ تمام جنتیوں کا صدقہ پروردگار ہمارے والدین کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اہل ایمان آئے موجود ہیں آئیں گے سب کی بخشش و مغفرت کر دیں سب کے گناہوں کو معاف کر دیں سب کی خطاہوں کو معاف کر دیں سب کو عذاب قبر سے بچا لے سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو روح زمین کے ایک ایک فرد کو پروردگار پانچ و وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے تحجد اشراق چاشت اوابین کا پابن بنا دے راتوں میں اٹھٹ کرو روکے تس سے دعائیں کرنے والا بنا دے اے کریم جہن کر انجھانے میں ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہم تیری بارگاہ میں تیرے منگتے تیرے موتاج تیرے لاچار تیرے فقیر تس سے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ قبول فرما ہماری توبہ قبول فرما ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما فردگار قدم قدم پر ہماری مدد فرما قدم قدم پر ہماری نگے بانی فرما ہماری اور پوری امت کی اصلاف فرما دے ہماری اور پوری امت کی مشکلاتیں حل کر دے ہم پر اور پوری امت پر رحم و کرم کر دے اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو روح زمین کے ایک مسلمان کو پروردگار اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما شکر کرنے والا دل عطا فرما اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما شرم و حیاء کے ساتھ سر جھکار کر رکھنے والی نیک عادت عطا فرما اپنے دیئے مال میں سے اپنی راہ میں خرج کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں عطا کر دے دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچا لے ہر شریر انسانوں جناتوں شیعتین کی شرارتوں سے بچا لے پروردگار دنیا میں بڑے مسائب ہیں بڑی آزمائشیں ہیں بڑی مشکلات ہیں بڑی بڑی تکلیف ہیں پروردگار ہم تھے محتاج بندے کمزور بندے ضعیف بندے تجھ سے پریاد کرتے مالک اگر ہماری قسمت میں آنے والے زندگی میں کوئی آفت لکھی ہے کوئی بڑی بیماری لکھی ہے ہمیں پتہ نہیں لیکن اے کریم دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی یہ بات سنی ہے پروردگار عالم تیری بہرگاہ میں دعا کرتے ہیں اگر ہماری قسمت میں ہمارے گھر والوں کی قسمت میں اور مسلمانوں کی قسمت میں جو تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں مولا ان تکلیفوں کو دور کر دے پروردگار اس پتالوں کی زندگیوں سے بچا لے جیلوں کی زندگیوں سے بچا لے کرزداریوں کی بے روزگاریوں کی زلط اور اسوائیوں کی زندگی سے بچا لے ہر ناگہانی آفت سے بچا بم گولی دھما کے خودکش حملوں سے بچا جا اللہ زلزلوں توفانوں سیلابوں تاؤنوں قہدوں سے بچا ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے بچا لے پروردگار ہماری ہمارے گھر والوں کے اور سارے عالم کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما پروردگار جتنے مرد عورتیں بچے بوڑے اس وقت روح زمین پر جہاں کہیں بیمار زخنی آپریشن کے مرحلوں سے دو چار کوئی جل گیا ہے کوئی گر گیا ہے کسی کو فالج ہو گیا ہے کوئی کینسر کا مریض کوئی تھیلی سیمیا کا مریض کوئی بلٹ پریشر کوئی شوگر کوئی ٹی بی کا مریض یا الہ العالمین ہمارے اسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں ہماری دنیا پوری کی پوری ہر گھر میں مریضوں سے بھری ہوئی ہے ہر گھر میں مریضی مریض ہے مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے التجائے فریاد ہے درخواست ہے مالک جتنے دنیا جہان میں مرد عورتیں بچے بڑے تجھے ماننے والے تیرے محبوب سے محبت کرنے والے بیمار زخمی آپریشن کے مرلوں میں ہیں اپنے کرم سے سبھی کو صحت اطاع فرما سبھی کو تندرستیاں اطاع فرما زندگی کی بہاریں اطاع فرما اے اللہ دواؤں کی محتاجی سے بچھا لے آپریشنوں کی محتاجی سے بچھا لے انجیکشنوں کی محتاجی سے بچھا لے ہر طرح کے ٹیسٹوں کی محتاجی ڈوکٹروں سے وقت لینے کی محتاجی سے بچھا لے خوشگوار زندگی اطاع فرما پربہار زندگی اطاع فرما یا اللہ اپنے خزانے سے ہر مسلمان کو ہم سب کو غیب سے روزیاں اطاع فرما یا اللہ جتنے ہمارے بھائی ملازمتوں سے نکال دیے گئے ہیں یا اللہ ان کی ملازمتیں پھر اچھی اور کئی نصیب ہو جائیں جن کی دکانیں نہیں چلتی ہیں ان کی دکانیں چلنے لگ جائیں جن کے کارخوانیں نہیں چل پاتے ہیں ان کے کارخوانیں چلیں یا اللہ جو جس پیشے سے وابستہ ہے ہر ایک کو غیب سے روزی اطاع فرما مالک تو ہی تو رزاق ہے تھیرے خزانے بھرے ہوئے مولا ہماری مشکل میں رسکی تنگی کی وجہ سے اضافہ در اضافہ ہوا جا رہا ہے مالک رسکی تنگی فقر و فاقہ ہم نے سنا ہے مالک کہ فقر و فاقہ کفر تک پہنچا دیتا ہے اے کریم فقر و فاقہ سے بچا لیں رسکی تنگی سے بچا لیں کسی کی آگے ہاتھ پھیلانے والی زندگی سے بچا لیں پروردگار ہم مانتے ہیں کہ رسکی تنگی ہمارے اپنے آمال کی وجہ سے ہے آج ہر گھر میں اناج کچھرے کے ڈبوں میں جاتا ہے نالیوں میں چلا جاتا ہے آج اناج ہماری پیلیٹوں میں بچا ہوا ہوتا ہے ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں پروردگار تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اناج کی قدر ہمیں سکھائی بلکہ یہ یقین دلا دیا کہ جو اناج کو اٹھا کر کھا لیتا ہے دسترخوان سے جو اناج گر جاتا ہے اس کو کھا لے تو وہ ہمیشہ فراخی کی زندگی یعنی زندگی میں راحت والی زندگی اس کا مقدر بنتی ہے پروردگار ہمیں اناج کے ایک ایک دانے کی قدر کرنے والا بنا دے آج تک دعوتوں میں شادی کی دعوتیں ہو یا نیاز ہو یا جہاں کہیں بھی ہم نے اناج کو گلا کر اپنے کام سے فارح ہو کر چلے آئے ہیں گھر میں اناج کو ضائع کر دیا ہے مولا ہم دستے معافی مانگتے ہیں اناج کے ایک ایک دانے کی قدر کرنے والا بنا دے پروردگار جتنے دنیا جہان میں قرض اصدار ہیں سب کے قرضے اتار دے جن کے قرضے لوگوں کی طرف باقی ہیں لوگ پیسے دے کر فس گئے ہیں ان کے پیسے واپس نکلوا دے پروردگار دنیا جہان میں جس کا جو جو حق ہے چاہے وہ ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو اس کا حق واپس ملوا دے جس کی زمین قبضے ہو گئی ہے چاہے وہ ایک انچ زمین کیوں نہ ہو مالک اس کی زمین اسے واپس ملوا دے دنیا بھر کے تمام مجبوروں کی مجبوریاں دور ہو غمغینوں کے غم دور ہو بدحالوں کی بدحالیاں دور ہو اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں سیت مند اولاد عطا ہو جائے جن کی اولادیں اس پتھالوں میں پڑی ہوئی ہیں جن کی اولادیں معذور بستروں پر پڑی ہوئی ہیں خاص ان اولادوں پر کرم کر دے تمام جہان کے بے اولادوں کو اولاد دے اور اولاد والوں کو اولاد کی بہارے عطا فرما اولاد کے سہارے عطا فرما جتنی اولادیں نافرمان سرکش باغی غستاخ بے عدب ہیں سب کو ہدایت عطا فرما جتنے بچے بچیاں اے اللہ غلط بے راروی کا شکار ہو گئے ہیں آج کل موبائل کے ذریعے گمرائی میں دن بدن اضافہ در اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے اور لڑکوں لڑکیوں کا ایک ساتھ سکول اور کالج میں پڑھنا ترہ ترہ کی برائیوں کو جنم لے رہا ہے مالک تمام ہماری برائیاں دور ہو جائیں ہمارے بچے بچیاں نیک ہو جائیں امتحانات میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے والے بن جائیں اے اللہ جن جگہوں پر داخلوں کی مشکلاتیں ہیں وہاں داخل آسان ہو جائیں جو ویزا کے لئے پریشان ہیں ملک سے باہر پڑھنا جانا چاہتے ہیں ہمارے طالب علم ان طالب علموں کے لئے آسانیہ ہو جائیں جو روزی کے لئے باہر جانا چاہتے ہیں ان کو روزی کے لئے آسانیہ ہو جائیں جو ہمارے بھائی پاکستان سے باہر اپنے بچوں کو بلانا چاہتے ہیں وہاں تنہائی کی زندگی کاٹ رہے مالک انہیں اپنے بچوں کو بلانے کے لئے غیب سے سامان نصیب ہو جائیں پروردگار دنیا جہان میں ہماری جتنی بچیاں بیٹیاں بہنیں ہماری پوتیاں نواسیاں دنیا جہان میں جہاں کئی بھی رشتوں کے انتظار میں گھروں میں بیٹی ہیں اچھے نیک سال کریم غیر لالچی رشتے عطا ہو جائیں پروردگار انہیں اچھے خاندان مل جائیں اچھے گھرانوں میں ان کے رشتے ہو جائیں ان کی زندگیاں پر بہار ہو جائیں خوشگوار ہو جائیں اور اے اللہ بدقسمتی سے جن جن گھرانوں میں لڑائیاں جھگڑے بندشے جادو نفرتیں چل رہی ہیں سب کچھ ختم ہو جائے ہر طرف امن ہو جائے اور اے اللہ امن کے لئے جو ذرائع ہیں ان ذرائعوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں ہم میں سے ہر مسلمان اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرنے والا بن جائے تیرے کروڑ ہا احسان ہے کہ مالک ہم تیری عطا سے کسیدہ بردہ شریف کی اس شہر کراچی میں پروردگار ایک مہینے میں تین نششتیں قائم کرتے ہیں ان تینوں نششتوں میں پروردگار ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمارا عیدگاہ مسجد میں جو ہفتہ ہر پندرہ دن میں کسیدہ بردہ شریف کا اجتماع ہوتا ہے اے کریم اس میں ہزاروں تیری بندیاں اور تیرے بندے موجود ہوتے ہیں ہمیں اس اجتماع پاک میں ہر پندرہ دن میں آنے کی ضرور توفیق عطا فرما اسی طرح مالک و مولا ہم ہر مہینے کی ایک ہفتے ہم نوری مسجد میں بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود خانی کر کے کسیدہ بردہ شریف پڑھ کر تیرے ہزاروں بندیاں اور بندوں کے درمیان دعا مانگتے ہیں وہاں بھی ہمیں موقع عطا فرما پرودگار یہ سسلے قائم اور دائم ہو جائیں ہماری سیدو شہدہ امیر حمزہ مسجد میں ہر اتوار کو اثر سے لے کر مغرب تک کا جو ہم اعتقاف کرتے ہیں تیرے اوچے ناموں کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر تس سے گروب آفتاق پر دعا مانگتے ہیں مولا اس دعا میں بھی ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما جتنے بھی ہمارے درس قرآن کی نششتوں میں دعائیں مانگی جاتی ہیں ان درس قرآن میں بھی برکت سے بڑی بڑی بلائیں دور ہو جاتی ہیں ہم سب مسلمانوں کی بلائیں دور کر دے آفتیں دور کر دے مشکلیں دور کر دے یا اللہ جتنے دنیا جانے بے قصور قیدی ہیں ان کو ریایت آ فرما جو گم ہو گئے انہیں خیریت سے اپنی منزلوں تک پہنچا دے یا اللہ جو اغوا ہو گئے ہیں بچھڑ گئے ہیں ان کو بھی اپنی منزلوں تک پہنچا دے ہر طرف امن ہو جائے اے اللہ ہمارے معاشر سے مہنگائیوں کا خاتمہ ہو جائے قتل و غارت کا خاتمہ ہو جائے نوت مار بدماشیاں گنڈا گردیاں اسلا منشیات کا خاتمہ ہو جائے ہمارے گھر کی عورتیں بے پردگی سے نکل کر باپردہ ہو جائیں ہماری عورتوں کی لباس شریعت اور سنت کے مطابق ہو جائیں کرم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا اور امت کو یہ اعلان کر دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی برانہ یعنی ننگی ہوں گی آج بدقسمتی سے ہماری ماں بہنوں کی لباس انتہائی گندے سے گندے ہوتے چلے جا رہے مالک ہم سب کو اپنے گھر کی اصلاح کا درد بھی عطا فرما اپنے گھر کی اصلاح کا ذہن بھی عطا فرما اے پرودگار ہمارے گھر کی عورتیں باپردہ ہو جائیں اور اے اللہ تیرے کرم سے ہر سال حج بہت اللہ بھی نصیب ہو اور اے اللہ زیارت مصطفیٰ زیارت مدینہ بھی نصیب ہو بار بار حج کی سعادت ملے بار بار عمرے کی سعادت ملے زندگی تیرے نام پر اے اللہ قربان رہے تیرے راہ میں خرچ ہونے والی زندگی عطا ہو جائے تیرے پیاروں سے محبت کرنے والی زندگی عطا ہو جائے دنیا جہان میں جتنے مسلمان بے سہارا ہیں اے اللہ ان کو ان کا سہارا مل جائے جو خوشیوں سے مکمل محروم ہیں اے اللہ انہیں خوشیوں ملے پرودگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی اور روح زمین کے ایک ایک مسلمان کی ہر طرح کی ہر طرح کی ہر طرح کی ہر پریشانی کو دور فرما ہماری اور روح زمین کے تمام 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 مسلمانوں کی جائز دعائیں اور مرادیں پوری فرما جو کچھ مانگا سب کچھ عطا کر دے جو بھول گئے وہ بھی اتا فرما اللہ وربنا تقبل دعواتنا یا مجیب الدعوات ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ وصلی وصلی وبارک سیدنا مولانا محمد وعلا علی محمد وبارک وصلی وصلاة وسلام علیك یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت امہ یسفون وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَحَمَّدُ رَسُّلُ